ہم بات کریں گے ہائپر بولا کے اوپر دیکھئے ہمارے پاس جو ہے ہائپر بولا کیا ہوتا ہے تو جیسے اپنے کون جی سیکشن والی لیکچر کے اندر پڑھاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ رائٹ کون ہوتی ہیں دو ٹکے اور اگر ہمارے پاس یہ جو پلین جو ہمارے پاس جو ریکٹنگلورک ہوگی ہے ایک سسکم یا کارکیزن کوئی کنیکس سکم جو ہوتا ہے جو ہمارے پاس ایکس وائی جو پلین ہوتا ہے اگر اس کو ہم ایک ورٹیکلی اس طرح سے جیسے یہ نظر آ رہا ہے اس طرح سے اس کے اوپر ہم اس کو انٹرسیک کرتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس طرف سے اگر میں کلر چینج کرتا ہوں اس طرح سے اور اس طرح سے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ہائپر بولا بنے گا ٹیک ہے اگر آپ نے لیکچر نہیں دے گا تو وہ آپ دیکھیں ٹیک ہے اب ہمارے پاس کی جو شکل بنتی ہے اگر میں آپ کو شکل بناو تو اس کو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گی کہ ہمارے پاس یہ ایکس ایکسیز اور یہ وائی ایکسیز آئی ہے ٹیک ہے نا دیکھیں اس کا بہت رول ہے فیزکس میں اور باقی جو ہمارے پاس جو فردر بیران چیز ہیں اس میں ٹیک ہے نا اب ہمارے پاس پیرا بولا ہائپر بولا جو ہے دیکھیں ہم نے پیرا بولا سمجھائے ٹیک ہے ہم نے ہائپر سمجھا سرکل سمجھائے یہ ساری چیز ہم نے سمجھے چیک ہے اب ہائپر بولا دیکھیں اب ہائپر بولا جو ہے ہمارے پاس جو ہے اگر میں یعنی ہمارے پاس جو ہے نا اگر یہ رائک اگر میں اس طرح سے بناتا ہوں صحیح ہے یہ ایک ہائپر بولا ہے ٹیک ہے اب دیکھیں یہ ہائپر بولا اس کی کیا کنگیشن ہوتی ہے کیا اس کی گیفینیشن ہے میں کس کے بیافر میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ کیا وہ دیفینیشن ہے جس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یاری اس طرح سے یہ جو ہے پیرا بولا بنتا ہے سوری ہائپر بولا بنتا ہے ٹیک ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس اگر آپ اس کو دیکھو تو یہ ایک پیرا بولا کی شکل اختیار کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک پیرا بولا ہی ہے ٹیک ہے مگر اگر اس کو ہم ہائپر بولا بولیں گے تو یہ اب بھی ہائپر بولا نہیں ہوا کیوں کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ ہمارے پاس وہ جو پلین کے اوپر جب انٹرسیک کرتا ہے تو وہ دو ہمارے پاس جو پوائنگ ہوتے ہیں ان پر یعنی ہمارے پاس وہ جو ہمارے پاس جو سرکولر کون ہے اس کے اوپر اور نیچے دو پوائنگٹوں پر یعنی ہمارے پاس جو دو ریجن ہوتے ہیں ان پر انٹرسیک کرتا ہے تو ہم پاس جو آپر بولا بنے گا وہ تو بنیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ تو میں نے کیا لیا تھا یہ تو میں نے لیا تھا میں نے لیا تھا ایک ریکٹانگولور کوڑنک سسٹیم ٹھیک ہے اب اس کے بنا میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اگر میں ایک ہائپربولا بناتا ہوں لائک اس طرح سے تو ہمارے پاس جو ہے ایک ایک ہی ہے یہ دونوں کو ملا کہ یہ ایک ہی آئی پر بولا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ برانچی صاحب ہائپر بولا ان دونوں کو ملا گا ہم ایک ہائپر بولا بولیں گا اور یہ الگ اس کی کیا ہے برانچیز ہیں ٹھیک ہے اب اس کیونکس ہمارے پاری ہائپر بولا برانچی صاحب ہائپر بولا آگے ٹیک ہے نا اب اس ہائپر بولا کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس طرح سے ادھر ایک کیا بنے گا بھائی فوکس بھی بنے گا ٹیک ہے یہ فوکس ہوتا ہے اور ایک فوکس جو ہے وہ بالکل ایکزیکٹلی یہاں بندگی کو ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ان دونوں فوکس ہوں میں سے اگر ایک میں لائن پاس کروا دیتا ہوں لائک اس طرح سے ٹک ہے نا یہ لائن اس طرح سے پاس کرتی ہے دونوں فوکس سے ٹک ہے یہ میں آپ کو صحیح بنا کر دکھاؤ جاتا ہوں ٹک ہے اب یہ میں کوئیینکٹنگولر کوڑنکس سسکم کے اوپر نہیں بنا رہا ہوں میں اس کو الگ سے بنا کر دکھا رہا ہوں indica تو یہ والی جو اس کوئنٹس ہمارے پاس لائن ہوتی ہے ٹک ہے نا یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے سمکری آف ہائپر بولا یعنی ہمارے پاس یہ ایکسیس آف ہائپر بولا یا سمکری آف ہائپر بولا بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یا اس کو ہم جو ہے میجر ایکسیس آف ہائپر بولا بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ والی جو ہمارے پاس جو ورٹیکل لائن ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم کیا بولتا ہے ہمارے پاس ہوتی ہے میجر ایسے ساہیے نا میجر ایسے سا ہی کیا نا میجر میجر ایسے سا آف ہائپر بولا آف ہائپر بولا پی فور بولا سای اچھا اب اس کے اندر جو ہے ہے ہمارے پاس میجر ایسے وہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس دونوں فوکس پہ سے پاس کرتی ہے ٹھیک ہے اور دونوں فوکس کے مٹ پوائنٹ لے لوں وہ ہمارے پاس کیا کلاتا ہے سینگٹر سی فور سینگٹر آپ پیرا بولا ٹھیک ہے یہاں پر ہم انیشیل زیرو مانتے ہیں سینگٹر ہے زیرو مانتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سینگٹر سے لے کر اس فوکس تک کا جو گسٹرمز ہوتا ہے اس گسٹرمز کو ہم جو بولتے ہیں وہ ہم کیا بولتے ہیں آپ دیکھیں ریکٹنگولر کوڈنیک سسٹم کے اوپر نہیں بنا رہا یہ x اور y nug passionate کی بات نہیں کر رہے ہم یہ چاہے پیرا بولا اسے اوپر کیوں نہ بنے صحیح ہے تو اب ادھر فوکس بنتا ہے ادھر فوکس بنتا ہے تو میں اس سینگٹر سے فوکس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گسٹرنس کیا ہوگا چاہے وہ آپ پیرا بولا میرے پاس اس طرح سے بنے اوپر بنے کئی پر بھی بنے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو گسٹنس ہوتا ہے ہمارے پاس جو سینگٹر سے لے کر جو ہمارے پاس جو گسٹرنس ہوتا ہے کون سے والا جس گسٹرنس یہ والا تو یہ والا گسٹرنس ہمارے پاس ہوتا ہے سی گسٹرنس ٹھیک ہے یہ والا گسٹرنس کیا ہوتا ہے سی گسٹرنس ٹھیک ہے اور اگزیکٹلی اس سینکر سے لے کر یہاں تلک کا یہ گسٹرنس بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سی گسٹرنس ہوتا ہے یہ اوپر آلے گسٹرنس کے بات کرنا ہو یہ والا گسٹرنس اور یہ والا گسٹرنس ٹھیک ہے اچھا اب اسی کے ساتھ جو ہے دیکھیں یہ میرے ناپ کو سمجھا دیا اس کا decision کیا ہوتا ہے یہ c ہوتا ہے اب یہ دارم ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سا سی سے لکھتا ہے یہ c talk یہ ہمارے پاس آئے اور اب یہاں پر ہمارے پاس جان سے فیرابولا پیلا بولا کی جو بانگ جی ہے جان سے فیرابولا اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے یہ بالکل ہی میںیاں سے بنہے start ہورہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کہلہاتا ہے وارٹ ٹیکس یہ ہمارے پاس کیا کلاتا ہے وارٹ ٹیکس اس کو میں یہاں پر لگ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا کلاتا ہے وارٹ ٹیکس بلکہ میں یہاں پر اس کو لائن لگا کے لگ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کلاتا ہے وارٹ ٹیکس وارٹ ٹیکس آپ پیرا بولا وارٹ ٹیکس آپ جس پیرا بولا ٹیک ہے اور ہمارے پاس سینکٹر سے لے کر سینکٹر سے لے کر اس کیونکس یہ گسکینس اگر میں دوسرے کلر سے شو کروں تو یہ گسکنز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اے گسکنز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پورا گسکنز کیا ہوتا ہے یہ سی گسکنز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ پورا گسکنز کیا ہوتا ہے سی گسکنز ہوتا ہے اور لیف سائٹ پہ بھی اگزیکلی یہ ہوگا یعنی یہ اے گسکنز اور یہ پورا سی گسکنز ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس جو ہے یہ والا گسکنز جو ہے اگر میں دوسرے کلر سے شو کرتا ہوں یہ والا گسٹنز کیا ہے یہ ایک گسٹنز سے اور یہ والا جو گسٹنز ہے یہ بھی کیا ہے سی گسٹنز ہے ٹھیک ہے اگزیک وہی گسٹنز ہوگی ٹھیک ہے کہ آپ یہاں سے میں ہٹا لیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ آگیا ہمارے پاس کیا ہے اب ہمارے پاس جو اس سینگٹر ہمارے پاس جو میجر ایکسز کی جو ورکٹیکل لائن ایک ظاہر سی بات ہے ورکٹیکل لائن پاس کرے گی اب یہ دیکھیں ریکٹنگولر کوڈینک سسٹم نہیں ہے ابھی صحیح ہے نا یہ بس میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں اب جب اس کو سینگٹر کے اوپر لے کے آئیں گے پھر ہم بات کریں گے اس ٹینگر ہائی پر بولا گئے پھر ایکویشن آپ اس ٹینگر ہائی پر بولا گئے جو ایکویشن ہوگے اس کو بھی اس کی بھی گریوشن کریں گے ایکسنگ کیلی سکھی کیا ہوتی ہی ساری جیسے ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو مائنر بول لو یا اس کو کیانج kicked x اس کو بول لو ٹکے ایک کی بات ہے کیانجوے گئے ٹھیک ہے ناyasے عقیق اچھے دیکھئے آپ نے پیرا بولا پڑھے ہوئے اس کے اندر ہم نے پیرا بولا سمجھے تھے اور ہم نے جو ہے نا آہ ایلپس سمجھتے تو اب یہ آپ کو کافی آہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا اب یہ ساری چیزیں وہی ہیں دو فوکس بنتے ہیں جس کو ہم اس کو کوئی بہت سے لوگ فوسی آئے بولتے ہیں ٹھیک ہے فوکے آئے بھی بول سکتے ہیں لوکے آئے بھی بول سکتے ہیں اور آہ کیا بول سکتے ہیں لوکے آئے ٹھیک ہے نا اگر ہم سنگلر میں بات کریں گے تو یہ دونوں فوکس ایک فوکس ہوگا تو وہ فوکس کلائے گا اگر ہم ان دا فرم آپ پلورل بات کریں گے یعنی دونوں فوکس یہ والا فوکس یہ اس کو ایف گیج بول لو اور اس کو ایف تو ان دونوں کو اگر اکھٹا کر کے بات کریں گے تو ہم کیا بولیں گے فوکے آئے یا فوسی آئے بھی بولتے ہیں بہت سے لوگ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ والی کیا ہوتی ہے میجر ایکسیز ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمارے پر یہ وہ تینجن بھی ہے ان یہ جو ہمارے پاس جو ہیں آہ یہ جو ہمارے پاس پیرا بولا ان کے ٹھیک ہے اب وہ تینجن کہاں پر ہوگی کہاں کہیں ان فنکی پر یہ کہاں لگ جاری ہے یعنی اس کے میرے کوئی ایرو لگانا چاہیے لیک اس طرح سے یہ ان فنکی تک کہا جارے ہیں مجھے نہیں پتا تو اب یہ جہاں لگ بھی جارے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ لائن جو ہمارے پاس ایک تینجن اگر میں گزارتا ہوں یعنی وہ تینجن کیا ہوگی وہ اس طرح سے ایسے پاس کریں ٹھیک ہے نا اس طرح سے صحیح ہے اور لائک اس طرح سے ٹھیک ہے اب وہ تینج اب یہ جو پیرا بولا ہے یہ ایسے کھلے گا صحیح نا اس کا فیس یہ تو ادھر بند ہو رہا ہے اس طرح سے نہیں ہوگا یہ فیس کھلے گا تھوڑا سا میرے سے سائنی بنا ہے تو یہ جو ہے نا یہ پیرا بولا اس طرح سے ہوگا یہ پیرا بولا کے ساتھ ساتھ جا کر یہ ہمارے پر اس طرح سے ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا قلاتی ہے ایس ہم ٹوٹ کیلاتی ہے والی لائن ٹھیک ہے یہ والی لائن کیا قلاتی ہے ہمارے پاس ہم ٹھوٹ ٹھیک ہے میں دارا لکھ لیتا ہوں اس کی ایس ایس ہم ٹوٹ ساہی ہے اچھا دو بنتی ہے سم ٹوٹ ساہی ہے نا ایک اس طرح سے بنیٓn 되고 یاد لائے سم ٹوٹ جو ہے وہ سینگٹر سے پاس کیلے گی ٹیک ہے نا اور یہ جو ہمارے پ SkyDed senate x Is نہیں ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس اس ہائپربولا کا مجھوڑا ایکسیز ہیں اس کا مائنر ایکسیز ہیں یا کان جوگر ایک ایکسیز بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ہو سمیکرا خماگ رو بھی بول سکتے ہیں مختلف نام ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر کچھ ریزائلٹ ہیں آپ کچھ ریزائلٹ یہ ہیں کہ ہمارے پاس اسکوئر پلس بی سکوئر سوری ہمارے پاس ہم نے یہ پڑھتا ہمارے پاس ہمارے پاس اے سکوئر برابر ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں ادھر ہمارے پاس ہوتا ہے a2 plus b2 is equal to c2 ٹھیک ہے یہ ہوتا اب یہ پروف کیا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کا پروف بھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے رہا آجھا پروف ہم اس کا گرافیکلی سمجھیں گے ٹھیک ہے آسانک مشکل نہیں بس آپ کو یہ ریزل کیا درکھنے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں ایک میں تھوڑا سا کیا کر لیتا ہوں کہ ان کو سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جو ہمارے پر شکل ہے کچھ ٹھیک نہیں بنی ٹھیک ہے تو کیونکہ اصل میں یہ جو پیرا بولا جو ہے اس طرح سے یہ جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہوتا یہ اس طرح سے تھوڑا سا غلط ہو گیا ٹھیک ہے نا اچھا یہ یہاں سے میں ٹھیک کر لیتا ہوں اور یہاں سے اور اسمول کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اچھا تو اب ہمارے پاس جو ہے یہ جو جس کو میں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہمارے پاس جو اسم ٹوڑ جو ہوتی ہے لائن ٹھیک ہے نا اگر میں یہاں سے بنا ہوں دوبارہ سے ٹھیک ہے نا تو یہ والی جو اسم ٹوڑ ہے ہمارے پر کہاں سے پاس کرتے ہے بلکل یہاں سے اگر میں وہ لائن بھی اگر یہاں پر بنا دیتا ہوں لائک اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اسم ٹوڑ ہوگی ٹھیک ہے نا یہ یہ اسم ٹوڑ ہوگی ہمارے پر ٹھیک ہے اس کو ریٹ کلر میں دکھاتا ہوں اب یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہی دو ایس 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 ا ہے کیونکہ نا یہ ایسے اوپر یہ جانبی ہے صحیح ہے یہ کہیں پر یہ ایسے کھڑ رہے ہیں یہ صحیح نا یہ بند ہو رہے تھے یہ مجھ سے تھوڑے سے ایسے بن گئے تھے تو یہ بالکل ایسے کھڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ لائن جو ہے انفینکٹی پہ جا کے یعنی کہیں دور کئی ہزاروں کلومنٹر جا کے دور جو ہے بھی ایک پلین کہا جائے گا یہ اسے ٹچ کرے گی تو تو جب ہی ہم اس کو تینجل ملتے ہیں بلکل اس کے ساتھ میٹ کر جائے گی کوئنٹ پر آگا ہے صحیح نا تو وہ آگے کہاں پر ہوگی وہ ہمیں نہیں پتا جب ہی ہم اس کو کیا بولتے ہیں ایسے ٹھیک ہے نا تو یہ لائن بھی اس طرح سے ہوگی اور یہ والی تو یہ والی لائن ہمارے پر کیا ہوگی ایسے ٹھیک ہے اب جہاں پر ہمارے پاس اب یہ ہمیں پتہ لگے گیا ہے سینکٹر سے لے کے یہ کیا کلاتا ہے ورٹیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے وی فور ورٹیکس یہ ورٹیکس ہوتا ہے یہ ساہیے ضو ٹھیک ہوتا ہے اور اب ہمارے پاس جو ہوتا ہے ایک Bonjour ہمارے پاس یہ ورٹیکس آئے گے اب اس کے اندر ظاہر سے بات ہے کوہ آئٹ ٹس VS ہمارے پر کچھ نہ کچھ ہوگا تو کوئر ٹھیک ہم کس سے بولیں گے جو کہ ہمارے پاس 1 بھی جس کنس ہوتا ہے نا اب بی کس کس purpose Especially when کو ہم ہمارے پاس اگر جو پیراا بولا کا ہیپر بولا سوری دیکھیں میں بار بار پیرا بولا بولتا ہوں ہائی پر بولا جو ہے ہائی پر بولا کا جو ورٹیکس ہے ویڈ تک سے اب ایک لائن لے کس کے وہ پرپینگلی کولر اوم GSA ایکس اس کے پرپینگلی کولر اوں مائنریا کل کے ایکسیس کے پیرا لٹکی اس طرح سے اگر میں ایک لائن لیتا ہوں اس طرح سے یہ اس طرح سے ٹکے اب یہ لائن میں نے اٹھائی ہے اب یہ ایک میرے پاس اسم توٹ ہے یہ میرے پاس کیا اسم توٹ لائن ہے اب یہ جو میں نے ایک کیا لیئے ہیں میں نے اس کے ایک میجر ایکسز کے پرپینڈکولر ایک لائن لیئے اور کون سے پوائنٹ سے لیئے میں نے ورٹیکل سوری ورٹیکس سے لیئے ٹھیکی لائن ورٹیکس میں نے پرپینڈکولر میجر ایکسز کے یہ لائن لیئے تو اس لائن نے لائن نہیں سیگمنٹ نے جہاں پر اس اسم توٹ کو انٹر سیٹ کیا ہے تو دیس گسچنس اس کالٹ بی گس چنس یہ گس چنس ہمارے پاس کیا کلاتا ہے بی گس چنس کلاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ گس چنس ہمارے پاس کیا کلاتا ہے بی گس چنس ٹھیک ہے اور اب یہ والا گس چنس جو ہے اب ظہر سے بات ہے یار اب کو اب ہمارے پاس کیا کو ورٹیکس یہی والا ورٹیکس ہوگا نہیں یہ ہم صرف یاد رکھنی pens restore ہمارے پاس جو ورٹیکس سے لے کر ہم پرپینگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ کو ورٹ ہے یعنی ہمارے پر یہی لائن اگر میں اسے اٹھا لوں پر کی جاری یعنی میں کلر چینج کر لو اس طرح سے یہ سینکٹر سے لے کے یہ بیگ اس کینس تو مجھے پتا چلے کیسے نکالتے ہیں صحیح ہے تو یہ جس کینس میں اتنا ہی لیوں بیگ اس کینس تو یہ ہمارے پاس کیا کہ لائے گا کو ورٹیکس صحیح ہے نا کو ورٹیکس کا جو بیگ اس کینس ہوتا ہوں ہم کیسے نکالتے ہیں میں نے باتا ہے ورٹیکس ہم جو میجر ایکسس کے جو جاری ہوتی ہے اس کے پرپین کو کلر ہے نا یہ لائن یہ دیکھو تو نائنٹی کا انگل بنا رہی ہے جہاں پر اس نے اسم کوٹ کوٹ ٹچ کیا وہ ہمارے پر بیگ اس کینس ہے اسی جس کینس ہوگا اگر ہم سینکٹر سے مائنر ایکسس کے اوپر میر کر لیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کو ورٹیکس ہوگا تو جس گس کلس کوئی بیگ اس کینس ٹکے سمجھ آگئی ہوگی یہ بات تھوڑا ساپ کو سمجھنا پڑے گا اگر آپ کو نئی سمجھ دیا نئی سمجھ میں آری تو ویڈیو کو روک کے دیکھیں ٹک ہے اب یہ کو ورٹیکس آگیا اور کو ورٹیکس کا سینکٹر سے لے کر ہمارے پاس جو بی گسٹینس ہے سینکٹر سے لے کر اوپر تک کا جو گسٹینس ہوتا ہے کو ورٹیکس تک کا وہ بی گسٹینس ہوتا ہے اور کو ورٹیکس کام پر لائے کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ورٹیکس ہے پرپینگوکولر لائن لیں گے میجر ایکسز کے جہاں پر وہ ایک اسم ٹوچ کو اسم ٹوچ جو ہمارے پر لائن ہے اس کو ٹچ کریں گی وہ ہمارے پر بیگ اس کینس ہوگا ٹک ہے اور اسی کو ہم اس طرح سے یہاں پر لے لیں ٹک ہے یہ چیزیں ہوگیں اب جائر سے بات ہے دو ہمارے پاس پیرا ہیپر بولا ہے یعنی ہمارے پاس اس کو ہم بولتے ہیں بیران چیز آپ پیرا بولا ہوگا نا تو اب جائر سے بات ہے دو بیران چیز بننی ہے تو اس کے اندر کیا بنیں گی دو ایکسینٹ کری سکی بنیں گی سوری دو ڈائریک کرکس میں نے غلط کی دیا یہ ہمارے پاس آگئی ڈائریک کرکس ایک ڈائریک کرکس یہاں آگئی ایک ڈائریک کرکس یہاں آگئی ٹک ہے اب ڈائریک کرکس کیا ہوتی ہے اس کو ہم ہم نے پڑھا تھا اے بائی اسی کوئل ٹو سی کیا ادھر بھی یہ چیز اپلائی ہوگی جیسا ہم نے ایلیپس میں پڑھی تھی تو یہ ہم یہ جو ایلیپس جو ہمارے پاس ایکسینٹ کرکس کی ہوتی ہے صحیح ہے نا جو کہ ہمارے پاس بتاتی ہے آہ فوکس سے لے کر اگر میں فوکس سے ایک پوائنگ کو اٹھاؤں اور پیرا بولا کے اوپر لوں اور پیرا بولا سے اس ڈائریک کرکس کے اوپر آہ گسٹینس لوں اگر ان کو میں ان کی ریشو کروں اگر وہ ای جو میرے پاس اگر گرے کردن زیرو آتی ہے تو اور میرے پاس یہ ایک کیا کرے گا ایک ہائپر بولا کو ریپیزنٹ کرے گا مگر اس کو یہ جو ہمارے پاس ایکسینٹ کیری سیٹی کے کونسپٹ میں میں نیکس لیکچر کے اندر اس کو پروف کروں ہاں ابھی ہم اس کو دوسری ٹیکنیک سے پروف کریں گے اس کو ٹھیک ہے نا اب ہمارے پاس جو ہے نا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہمارے پاس اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس سوری اس ایکوال ایکوال ٹو سی سکوئر ہمارے پاس یہ آپ اس میں برابر ہوتا їا ابھی کیسے برابر ہوتے ہیں تو دیکھیں اب میں کیا کرتا ہوں کہ جو ایک میں ایک ایس ام今日 کو ہٹا لیتا ہوں یہ ایسا صحیحہ نا اور یہاں سے یہ بی گسکنس کو بھی اٹھا لیتا ہوں یہ یہ ایک گسکنس کو ٹیک اے نا تو اگر میں ادھر آپ کو دکھاؤں کلر لے کر اگر میں کوئی دوسرا کلر لیتا ہوں ٹیک ہے نہیں میں نے گرین کلر لیا ٹیک ہے اب میرے پاس یہ ایک آگیا ہے یہ گسکنس اے گسکنس ہے اور یہ گسکنس کیا ہے بی گسکنس ہے میں نے بتایا ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ رائٹ انگل کیا انگل بن گئی تو ہمارے پاس کیا بن گئی ہے اے سکوئر پلس بی سکوئر اس ایکول تو ایچ سکوئر ہاں نا ہائپرکنیس نکالیں گے اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جو ہائپرکنیس جو آئی یہ یہ ایچ جو ہے وہ سی کے ہی برابر ہے کیسے برابر میں ابھی آپ کو ایک گرافیکلی دکھاتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آجائے گی ٹھیک ہے نا اب اس کوئر دیکھئے یہ جو ہے نا ہم نے ایک ہائپر بولا کی ایک پک میں نے لیا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر اگزیک ایک ہائپر بولا بنا ہو ہے تو دیکھئے میں نے کیا کہا یہ ہمارے پاس ایک فوکس ہوتا ہے بلکل بنا ہو ہے ایک یہ دوسرا فوکس ٹھیک ہے ایف ون ایف تو جس کو ہمیں ایف گیش یا ایف بول سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ اے ون اور یہ ایک ٹو اے گس کانٹس ہوتا ہے اور یہ پورا یہاں سے لے کے ایک زیرو سے لے کے یہ سینٹر سے لے کر ایف تک کا گس کانس ہ ہوتا ہے میں نے بتا دیا ٹھیک ہے میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہمارے پاس جو ہے سکوئر پلس بی سکوئر اس ایک گول ٹو سکوئر کے برابر ہوتا ہے یعنی میرے پاس میں نے کیا کہا اچھا سب سے بھی cognitive میں نے کیا کہا تھا میرے پاس بی کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا بھئی بی جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہم وٹیک سے ایک پرپینٹ جو کلے لیتے ہیں ہمارے پر جو میجر ایک سیز ہے یا سمیکری آف ہائپر بولا جو ہے یہ جو میجر ایک سیز جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کے پرپینڈکولر ایک لائن اٹھا ہوں گا کہاں سے کس پوائنٹ سے وائٹ ٹیکس ہے یہ وائٹ ٹیکس ہے چاہیے والا وائٹ ٹیکس ہو یا یہ والا تو دیکھو یہ پہلے سے اکھی پڑی ہے صحیح اب یہ جہاں پر کس کو ٹچ کرے یہ ایک سرکل بناو ابھی بتاتا ہے تو سرکل لگا گیا سین ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک اسم ٹوٹ جا رہی ہے میں نے بتایا کہ اسم ٹوٹ ایک لائن ہوتی جو کہ سرکل سے پاس کرتی ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہائپر بولے گی جو دونوں اینڈ ہوتے ہیں وہ بھی انفرنگی تک جا رہے ہوتی ہے اور یہ یہ اسم ٹوٹ بھی انفرنگی تک جاتی کہیں پر بھی جا گئی کہ ٹینجن کا کام کرتی یعنی تچ کر جاتی ہے پس ٹھیک ہے وہ کیا کہا جاتی ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے تو اس اسم ٹوٹ کے اوپر یہ وارٹ ٹیک سے ایک پرپینگو کلر اٹھائیں میجر ایکسیس کے وہ جہاں پر ٹچ کرتی ہے تو اس گسٹر کو ہم کیا بولتے ہیں بی گسٹر ٹھیک ہے نا وہ ہی گسٹر اگر ہم سینٹر سے کہاں پر اٹھائیں آہ مائنر ایکسس پر اٹھائیں تو یہ ہمارے پاس وہ ہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کو ورٹ ٹکس ہوتا 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 استعمار یہ وارہ مہر کنмотри آتی یہاں سے مہر کرو یا یہاں سےườngدے ہر گروہ ہمارے پاس کیا ہے بگ اس کرتی ہے اب اس کے اندر ہم نے کیا کرایا ریک رائ Ruby triangle بنا لی ٹھیک ہے یعنی saç کے برابن ہی چیزوں کو خانب کیسے ہیں تو اب ان ساری چیزوں کو بھول جاؤ یہ جو لائنے جا رہی ہے یہ اتنی سال انسہ کو 최고 اب یہ اگر دیکھو تو ہمارے پاس یہ ایک سرکل بننا یہ ہمارے پاس سرکل کا سنگر اور سنگر سے لے کر یہ جو سی پوائنٹ ہے اس کو ہم کیا بولیں ایچہی اور اگر ہم سرکل کی فارں میں بات کریں تو ہمارے کو پتا یہ کیا ہوتا ہے ریجیس کلتا ہے ریجیس ہوتا ہمارے پاس اب آپ کو پتا ہے کہ ہم سنگر سے لے کے سرکل کی کہیں پر بھی بونگری پر اٹھا کے تچ کرتے ہیں اس ریگیس کو تو ہر ہمارے پاس سرکل کا جو ریگیس ہوتا وہ سیم ہوتا ہے نا اب ہمارے پاس او سی جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس اگر ہم دے گے تو ہمارے پاس سے وہ ہے یعنی او سی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ریگیس ہے اور او سے لے کے ایف یعنی او سے لے کے ایف جو ہے وہ بھی کیا ہمارے پر ریگیس ہے تو او سے لے کے ایف بھی ہمارے پر ریگیس ہے اور O سے لے کے C بھی ہمارے پاس کیا ری گیا سے تو O سے لے کے جو C ہے اس کو میں نے کیا کہا تھا H کہا تھا اور O سے لے کے جو F ہے وہ گسکرنس ہمارے پاس سنگٹر سے لے کر F تک کا گسکرنس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے C گسکرنس ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوا C اور H آپس میں برابر ہوئے تو میں جو ہے C کو H کو کاٹ کر کیا لکھ سکتا ہوں میں لکھ سکتا ہوں A² پلس B² is equal to C² تو ہمیں پتہ چل گیا ہم نے اس کا دیکھ لیا اس کو پروف کرنا آسان نئی ہے کاف اس میں مشکلات آ جائیں گے گرافی کھلی آپ دیکھو تو ہمارے پاس H اور یہی جو ہمارے پاس یہوالا گسکرنس ہے یہ برابر ہے یہ بھی ہمارے پاس ریگیا سے اور اگر میں Klx케 بناوں تو یہ گسکرنس ہمارے پاس دونوں کے دونوں کے یہوالا گسکرنس اور یہوالا گسکرنس اگر میں آپ کو ایک آپ اگر جو ہے نا اس کیرائنگل کو اس طرح سے دیکھو ان دا سینس اس فرم میں تو یہ دونوں گسچنز برابر ہیں اور یہ ایک رائٹ اینگل رائنگل بنی تھی رائٹ اینگل کیرائنگل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بات پروف ہو گئی کہ یہ سی سکوئر کے برابر ہوتا ہے اچھا ہمارے پاس جو ہوتا ہے لیپس کے قیس میں کیا ہوتا تھا اے سکوئر اس ایکوال ٹو بی سکوئر پلس سی سکوئر ہوتا تھا نا ادھر ایسا نہیں ہے ادھر تو ہوتا ہم کتلے میں ٹھیک ہے اب اے سکوئر پلس بی سکوئر اس ایکوال ٹو سی سکوئر آپ کو یاد رکھنا اور میں نے آپ کو پروف دکھا دیا ہے کنفیوجن نہیں رہنے چاہیے ٹھیک ہے میتا مکیلکلی اس کو پروف کرنا کافی مشکل ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو اب چھوڑتے ہیں اب جو ہے ہم جو اس کی ایکویزن ہے اس کو گھرائیف کرتے ہیں اس کی ایکویزن کی ہم گیری ویشن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ایکویشن کی گیری ویشن کرتے ہیں اچھا ایکویشن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا میں نے آپ کو جیسی بات کری کہ ہمارے پاس جو ہائپر بولا ہے وہ دو تین قسم کے بنتے ہیں ٹھیک ہے نا تین قسم کے کیسے بنتے ہیں ذرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک تو ہمارے پاس جو ہے ہائپربولا جو ہے ایک ہائپربولا جو ہے ہمارے پاس جو کہ یہ ہائپربولا ایک ایسے بھی بنتا ہائپربولا ٹھیک ہے نا یعنی جس کی جو ہمارے پاس میجر ایکسیز ہوتی ہے یہ والی وہ اس کے اور یہ جو ہمارے پاس یہ جو مائنر ایکسیز ہے اور جو میجر ایکسیز ہے ٹھیک ہے نا یا ہم اگر ایکسیز کے اوپر بات کریں صحیح نا اب ایکسیز اب ریکٹنگولر کوڈ نا کی سسٹم بنایا ہے یہ میں ہے ٹھیک ہے نا یہ x aquesta گیا اور یہ y x اگل ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا آگے میitaire ایکسی اور جس کی کیا آگے ٹھوڑی سی آگے پیچھے بنیس کو نور کرو ٹھیک ہے نا اچھا اب ہمارے پاس ہوئے یہ اس کو میں تھوڑا ٹھیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں بنا لیتا ہوں motivate اب ہمارے پاس اس کی جو میلے ریکسیز ہے یہ ماینر ایکسیز لیلو وہ کسی بھی ایکسیز کے پیرلل نہیں کروگا یہ ایکسیز کے پیرلل نہیں ہے اب یہ نائی ایکس ایکسس کے پیرلل ہے نائی یہ وای ایکسس کے پیرلل ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یاد یہ اوبلیگ جیسے ہمارے پاس اوبلیگ ایپر بولا اور یہ ہمارے پاس کافی یہ جو ہے نا ابھی ہمارے جو سی لیبس میں نہیں ہم ایگوانس لیویل میں اس کو سمجھیں گے تو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم ایسے الیپس کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہمارے پاس کیا ہو ایسا الیپس جو کہ اس کی جو ہمارے پاس جو میجر ایکسس اور میجر ایکسس میجر ایکسس لیو سریف ہائپر بولا کی جو میجر ایکسس ہوں گی وہ پیرلل ہوں گی کس کے ہمارے پاس ایکسس کے یا وائکس کے ٹھیک ہے نا اگر ہمارے پاس اگر اگر یہ میں پیرہ بولا اس طرح سے بناتا ہوں ہائپر بولا ہے ہمارے پاس کیا آگئی ایک ہائپر بولا آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہائپر بولا جو ہے اگر ہائپر بولا جو ہے ٹھیک ہے نا اس کا میں کلر تھوڑا چین کرلوں اب یہ دیکھو تو اس کی ہمارے پاس جو میجر ایکسس ہے وہ اس ایکس ایکسس کے کیا ہے پیرلل ہے اب جب ایکس ایکسس کے پیرلل ہے تو ایکس میں ہمارے پاس کیا ہے ہوریزونٹر ہائپر بولا ہے یہ کیا کہ لائے گا ہوریزونٹر ہائپر بولا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہمارے پر یہ جو ہائپر بولا ہے یہ ہائپر بولا جو ہے یہ ہمارے پر ایکس ایکسیز اور یہ ہمارے پر ایکسیز ہے پہلے اس کو میں چھیک سے بناتا ہوں ٹھیک ہے نا اگر ہمارے پر ہائپر بولا اس طرح سے بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پر آگئی تھوڑا سا ہمارے پر مختلف بنائی ہے کیا آگئی میجر ایکسیز آگئی ٹھیک ہے اب ہائپر بولا بننا آپ کو پتہ میجر ایکسز آئے گی ٹھیک ہے نا اب یہ والا جو ہمارے پاس ہائپر بولا ہوگا اس کو اس کی جو ہمارے پاس جو وہ ہے نا میجر ایکسز وہ وای ایکسز کے پیڑا لے لے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ورکنگل ہائپر بولا ٹھیک ہے نا اور باقی سینکٹر سے لے کر اوپر تک کا گسٹرانز وہ سب کچھ جیسے ہمارے پاس وہ سی گسٹرانز ہوتا سب کچھ ایزی کس رہے گا اب اس کو ہمارے پاس یہی جو ہائپر بولا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہائپر بولا اگر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو سینکٹر ہے وہ ہمارے پاس ریکنگلر کوگنیکس سکم کا جو اوری جانے اس کے اوپر بنے اگزیک اگر آپ دیکھو ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اسی طرح سے اس کے جو فوکس ہیں وہ اگر ایکس ایکسز کے اوپر بنتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہوریزونٹل ہوگا ٹھیک ہے اور جو اوپر کی جانے بنیں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے ڈگیڑ ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے ہماری پاس ہوں گے ڈگیڑ ٹھیک ہےDE colored نے اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ کافی چیزیں اس میں سیمیلر ہیں ٹھیک ہے نا تبار بار بتانا ضروری نہیں ٹھیک ہے نا تو اب دیکھی اب ہمارے پاس جو ہے ہمیں پتہ ہے ہیوں اسم ٹوہ گئے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس جب ریکٹنگولر کوڈنیکس سسکم کے اوپر بننا ہے ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس اس کی جو میدر ایکسیز ہے وہ ایکزیکٹلی لائے کر رہی ہے ایکس ایکسیز کے اوپر ٹھیک ہے نا اگر یہ توڑا سا یہاں پر بنتا تو آپ کو پتا یہ ورٹیکل ہوتا ہے یا تو اوریزنٹل ہوتا مگر اسٹینگر نہیں ہوتا اسٹینگر ہونے کے لیے یہ ضرور ہی ہے کہ اس ہائپر بولا کا جو سینگٹر ہے وہ ایکس ایکسیز جو جو ہمارے پاس جو y ایکسیز قو BRK یہ بھی بول سکتے ہیں کہ جو ایکس ایکسیز کٹر جائے گی کس کے اوپر ہمارے پاس ایکس ایکسیز کے اوپر اور اگر ہمارے پاس ایکسس کے اوپر کیس میں بات ہوگی تو ہمارے پر x distance کیا ہوگا c ہوگا اور y distance کیا ہوگا 0 ہوگا اسی طرح سے یہ والا فوکس بھی کیا ہوتا c distance ہوتا ہے اب یہ ہمارے پر origin پر بنا ہے یعنی ہمارے پر stronger hyperbola تو ہمارے پر یہ minus c ہوگا اور کیا ہوگا 0 vertex کیا ہوں گے یہ ہمارے پاس ہوگا minus a یہ کیا ہوگا 0 اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا center 0,0 0,0 اور center کو ہم جو ہے اکثر جو بیان کرتے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں center کو center of hyperbola اس کو ہم لکھتے ہیں h,y سے اور اس case میں h,y صوری h,k h,k ہمارے پاس ابھی کیا ہے 0 اور اسی طرح سے یہ والا جو vertex ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اے ہوگا اور ہی کیا ہوگا 0 اب یہ ہمارے پاس کیا ہوتا جہاں پر ہمارے پاس یہ بی گسکنس ہوتا کیسے آتا میں نے بتا دیا تو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو وہ گسکنس کیا ہوگا تو y گسکنس کیا ہے بی ہے اور x کیا ہے 0 تو x,b ٹھیک ہے اور ادھر ہمارے پاس کیا ہوگا یہ کچھ اسن کو یہاں پر جا رہی ہے تو اگر یہاں پر میں پرپینککولر لیتا ہوں اسے یہ یہاں پر تچ کریں گی صحیح اچھے یہ دونوں گسکنس بی ہوں گے یہ والا بھی گسکنس کیا ہوگا بی ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہوگا 0 اور یہ ہوگا ہوگا مائنس بی ٹھیک ہے ساری چیزیں آگئیں تو ہمارے پاس ہمارے پاس آپ پر و لہ اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو اگر میں یہاں سہ OP ہو جی ہو اس کی اکوائیزن یہ یوالی ہوتی کی اب اس کو ہم دو میترک سے پروف کریں گے ایک تو ایکسینک کیلی سکھی سے اور ایک ہم پروف کریں گے دوسرے میں تک سے پر ایکسینک کیلی سکھی جو ہوتی ہوں بات میں دیکھیں گے پہلے ہم اس بات کو سپسٹے ہیں تو دیکھئے اگر میں یہی سا اپنی بات کو سٹرک کروں بلکہ میں وہی سا سٹرک کرتا ہوں وہ جو میں نے پک لی تھی ٹھیک ہے نا یہاں سے ہاں ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس دیکھئے اس کے اندر ایک یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کے اوپر کوئی بھی اگر ایک پوائنٹ اٹھاتا ہوں لیک سپوز یہ والا صحیح پی پوائنٹ اس کو میں نے پی پوائنٹ کے لیا جس کے میرے پاک وگنے کے ایک سور ہوائیں اب میں کیا کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں اس پی کو جوائن کرتا ہوں اس والے فوکس سے صحیح اس پی کو پوائنٹ کو جوائن کرتا ہوں اس والے فوکس سے اور اس پی کو دوسرے فوکس سے بھی جوائن کروں ہوں اس کو کیا کروں گا دونوں فوکس سے کیا کروں گا جوائن کروں گا اب دیکھئے اب یہ پوائنٹ ہمارے پر ہائپربولہ تو دو بننے یعنی دو بینانچ بننے میں نے کونسی بینانچ پر لیا رائیک والی بینانچ جو بننے اس والے کے اوپر میں نے وہ لیاünst پی پوائنٹ اگر اسی جس پیرا بولا کے جس ہائپر بولا کے اوپر یعنی جس براج کے اوپر جس ہائپر بولا کے اوپر میں نے پوائنٹ لیا ہے اگر اسی فوکس سے اس پوائنٹ ماینٹ کا گسٹنس ہم همینس کروا لے یعنی ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس یہ کیا کہتاہوں میں دیون گسٹنس اور یہ دی سیاڈ تو ہمارے پاس جو دیونگ جسٹنس ہیں وہ کس کے برابر ہیں وہ ہمارے پاس ہے f یعنی f- f gosh اور یہ کیا ہے پی پوائنٹ ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو اس کی اس ہے ڈیٹو اس یکوائی ٹو کس کے برابر ہیں ف یعنی یہ والا فوکس یہ والا فوکس اور پی پوائنٹ ٹھیک ہے تو اگر میں ڈی وان ڈیسٹنس منس گی ٹو جسٹنس کرتا ہو تو یہ کسی کس ٹک کبہ برابر آئے گا کوئی بھی کس ٹنگ ویلیو ویلے ہو سکتے ہیں اور وہ دی ویلیو ہمارے پاس ہوتی ایک برابر آتی ہے وہ کس ٹنگ حسین اگر آپ نے ایک ہی گوہ کر رہا ہوں جو اگر اگر کسی کسی کے اوپر بھی پوائنگ اٹھاتا ہوں کسی بھی پیسی بھی بولے کے ہوا انسی پیرا آئ секار پر بولہ اسی عائپر بولہ کے اوپر میں نے پوائنگ پی پوائنگ لیا اگر اسی آئی پر بولا کے پوائنگ سے لے کر جو اب یہ والا فوکرا آئی پر بولا کا اور یہ والا فوک corro اور اسفر بولا کا ہے اور اسی طرح شر جائرے گرچ اس آئی پر بولا کی ہوگیا اور یہ والی گرلیٹیز اس آئی پر ہوگی ٹیک ہے اس برانچ سکے مطلب اب ہمارے پر جو گائرکٹرکسے اس کی میں بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو میں نے یہ کہا کہ جس آئی پر بولا کے اپر میں نے پی پوائنگ اٹھایا ہے اسی آئی پر بولا کہ فوکس والا گسٹینز میں مائنس کروا لوں اس پی پوائنٹ سے لے کے دوسرے ہائپر بولا کا جو فوکس ہے والا جو گسٹینز بننا ہے اس گسٹینز میں سے اگر میں یہ گسٹینز مائنس کروا ہوں تو وہ میرے پاس آیا گا کسی کونسٹنٹ کے برابر اور وہ کونسٹنٹ ٹو اے کے برابر ہوگا اب میں آپ کو دوبارہ بتا دوں بھائی کیا بات کر رہا ہوں اب میں نے جیسے اس ہائپر بولا کے اوپر پوائنٹ کو کھایا میں کلر چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے نا میں نے یہ پوائنٹ کو کھایا کیوں اب اس کیوں کو میں جوائن کرتا ہوں اس ابھی یہ میں نے یہ جو کیوں پوائنٹ لیا میں نے اس ہائپر بولا کے اوپر لیا اس ہائپر بولا کے اوپر تو اس کیوں کو جوائن کروں ہوں ہوں اس والے فوکس سے اور اس کو کو جوائن کروں ہوں دوسرے والے فوکس سے اب کیا بات آ رہی ہے اب آپ نوٹ کرو میں نے کیا کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پوائنٹ جس ہائپر بولا کے اوپر بنتا ہے اس جس کنس کو ہمائنس کرواتے ہیں جو ہمارے پاس پوائنٹ لیا پوائنٹ والے جس جو پوائنٹ کو ہم نے دوسرے فوکس سے مائنس کروایا ہوتا ہے اور جوائن کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا گیا ہے جی تری گسکنس اور یہ کیا گیا ہے جی دی فور گسکنس کسی کو بھی بول لو سہی ہے دی فور گسکنس میں کیا کروں ہوں جو ہمارے پاس جس فوکس کا میں نے point جو ہمارے پاس point سے لے کے دوسرے focus تک کا جو distance ہیں اس کو میں minus اس میں سے minus کروا ہوں گا کون سا گس کے ہمارے پاس میں نے جس hyperbola کے اوپر لیا ہے اس کا focus سے جو distance بننا ہے اس کو میں minus کروا لوں گا وہ distance میرے پاس کیا ہے کہ کے برابر ہوگا like اسی طرح یہاں پر بھی اسی طرح سے ہوگا اب two a کے برابر ہوگا اس بات کو بھی proof کر لیتے ہیں اب ہے اب کیا کرتا ہوں میں پوائنگ کی چھو لیتا ہوں بلکل کہاں پر لیتا ہوں وہ پوائنگ میں لیتا ہوں کوئی بھی ورٹیکس اٹھا لیتا ہوں میں صحیح ہے نا کوئی بھی میں کیا کر لیتا ہوں ورٹیکس اٹھا لیتا ہوں اب یہ تو ایک دیفنیشن یہ جس کی وجہ سے ہم پروف کریں گے اور دوسری دیفنیشن جو ہے وہ ایک سنگ کرسی کے والی اس کو بھی بعد میں دیکھیں گے تو اب اس کوائنگ ہمارے پاتھ جو ہوئے نا یہ جو میرا پاس a point ہے یہ اس کو میں کہاں پر لوں گا یہ جو میرے پاس vertex ہے یہ میں a point لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے جو ہمارے پاس coordinates ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے a comma zero ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو f dash ہے صحیحی نا یہ f dash ہے یہ ہمارے پاس a ٹھیک ہے جس کے coordinates یہ لکھے ہوئے اور یہ ہمارے پاس f ہے ٹیک ہے اس کو f1f2 اس طرح سے بول سکتا ہے کوئی حرض نہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہے ایف آہ مائنس سی ٹھیک ہے کومہ زیرو ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہے ایف یہ ایف جیش ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے آہ سی کومہ ٹھیک سے اس کو میں لکھ لیتا ہوں سی کومہ زیرو ٹھیک ہے تو میں نے یہ بات کہی ہی کہ ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے پاس آہ آہ اگر میں اے سے لے کے اس ایف جیش تک کا گسکنس لیتا ہوں یعنی f ڈیج سے لیکے اے تک کا گسکنس کھیلوں پھر اس کے اندر سے جو یہ پوائنٹ آ رہا ہے وہ کس پہ رہا ہائپر مولا میں آ رہا ہو اس والے آئی پر مولا میں آ رہا رہا ہے پوائنٹ سے لیکے اس ہائپر مولا کا جو فوکسھے وہ والے گسکنس ایک سمین اس سے لیکے اف تک ٹھیک ہے نا یعنی اے سے لیکے ایف سے لیکے یہ بات ہے تو یہ ہمارے پر تو اے کے برابر آئے گا ٹھیک کہ اب گرافیکالی بھی دیکھ سکتے ہو بھئی کیسے دیکھ سکتے ہو یہ والا گسکرنس ہمارے پاس کس کے برابر ہے اے کے برابر ہے یہ والا گسکرنس کس کے برابر ہے اے کے برابر ہے اب مائنس میں وہ ڈائریکشن ہے مگر گسکرنس کیا اے اے ٹھیک ہے تو اب یہ دونوں گسکرنس ہمارے پاس کس کے برابر ہوں گے ظاہر سی بات ہے یہ والا گسکرنس ہے یہ والا گسکرنس ہے تو ہمارے پاس کس کے برابر ہو جائیں گے یہ ٹو اے کے برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا کس کے برابر ہو جائیں گے ٹو اے کے ٹھیک ہے تو اب میرے پاس کیا ہو رہا ہے یہ پورا جس کینس ٹھیک ہے اور پھر اس میں سے یہ والا جس کینس مائنس ہو رہا ہے تو یہ والا جس کینس اور یہ والا جس کینس تو سیم ہے تو یہ والا جس کینس اس پورے جس کینس میں سے مائنس ہوگا تو پھر یہ سمولو یہ والا ککڑا مائنس ہو جائے گا تو صریف یہ والا بچے گا اے اور یہ اے کتنا ہو جائے گا تو اے ہو جائے گا چاکہ نا آپ کچھ سے نوک کرنے کی کوشش کر رہو میں کیا بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گی یعنی میں نے کیا کرا ہے میں نے اے سے لے کے اف تک کا گسکنس یہ والا میار کرا یعنی یہ والا اور یہ والا گسکنس میار کرا ہے اور اس میں سے یہ والا گسکنس میں کون سے والا مائنس کروا رہا ہوں یہ والا اب اس پورے گسکنس سے یہ والا گسکنس میں مائنس ہوگا یہ والا گسکنس کے برابر تو یہ آگر اس میں سے مائنس ہوگی تو commencerی بچے گا اگر دیکھو ابھی بھی سمجھ میں نہیں تو چھوڑ دو اور دیکھ لو آپ میں کیا بھولتا ہے تو ہم پاس کیا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x-x1 یعنی x-x بنا لے اس کو x1 تو x-x1 تو یہ ہمارے پاس کسے اور ماہ رسول دور یہ ہو جائے گا پیسٹر اور زرو مائنس زیرو تو y اس کے اندر ہے ہی نہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس مائنس یہ ہمارے پر یہ والا جس کے انس آگیا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ایسے لے کے ایف تک اب میں کیا کروں گا یہ میرے پاس آ جائے گا اے مائنس یعنی میرے پاس کیا ہو جائے گا اب یہ دونوں کا میں نے دیکھ لیا کس کیا ہے اب مجھے ایسے لے کے ایف تک کا دیکھنا ہے تو میرے پاس کیا ہو جائے گا اے مائنس سی سہی ہے تو میرے پاس a minus یعنی اس کو میں نے بنا لی ہے اس کو بنا لی ہے x اس کو بنا لی ہے x1 تو میرے پاس کیا ہو جائے گا a minus c کا all square اور y کے ہے تو y minus y 0 تو is equal to ہمارے پاس کیا آئے گا تو ایک کے بنابر تو یہ روح اس سے cancel تو a plus c a plus c minus sign ہمارے پاس کیا ہو جائے گا a minus c is equal to 2A کے برابر آئے گا میں k رہا ہوں اب دیکھتے ہاتا نہیں آتا ہے تو a plus c ٹھیک ہے اور یہ ماینس سائن ملکی پلا ہوگا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ماینس A ہو جائے گا اور پلس C ہو جائے گا تو یہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے ماینس A cancels تو ہمارے پاس اس کو لیٹو کس کے برابر آگے گئے اب یہ کیا ہوا تو ہم نے کہا کسی کو x اور y1 مرانے میں غلطی کریے نہیں اب ایسے تو ہوئی نہیں سکتا کہ ہمارے پاس اے اور 2 یعنی ہمارے پاس ایسا ہو سکتا ہے کہ 2A 2C کے برابر گرافیکلی گسکنس ہی برابر نہیں ہے یعنی ہمارے پر 2A یہ والا گسکنس بننا ہے اور C گسکنس ہمارے پر یہ والا بننا ہے 2C تو اسی باتیں برابر ہوئی نہیں سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرا ہے ہم نے مرگ لگانا بھول گئے ہم مرگ نہیں لگایا ہم نے جان بوچ کے نہیں لگایا تاکہ آپ یہ غلطی آپ کو سمجھ میں ہے اکثر بچے جو یہ غلطی کرتے تھے کیونکہ یہ گسکنس ہم مرگ میں لکھتے ہیں یہ موڈ میں لکھتے ہیں گس کرس جس کرس آلویس پوزی کی بہتا ہے یہ ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس اس کو ہمیں موڈ میں لکھنا ہے اندر کچھ بھی ہو یہ مائنس سائن یہ جس کرس موڈ والا جو ہیں مائنس کروائیں گے اب یہ جس کرس آئی نگیٹیو رہا ہے تو یہ غلط ہو جائے ہیں اس کو موڈ میں لے کے آنا اب موڈ میں کیسے لے کے آنگے تو اب یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہ کینسل آٹ ہوگا تو ہمارے پاس ہوگا اے پلس سی ٹھیک ہے مائنس اب ہمارے پاس یہ کیا ہے موڈ میں صحیح تو ہمارے پاس کیا آگیا ہے اے مائنس اے مائنس سی ٹھیک ہے اس ایکول ٹو اے آتا ہی نہیں آتا ابھی میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے اب ہمارے پاس جب جیسی یہ جو ملٹیپلائے ہوگا تو اس کو ہمارے پاس آہ یہ اے پلس سی ٹھیک ہے اس ایکول ہمارے پاس اے پلس سی یہ مائنس سائن اس سے ملٹیپلائے ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس جب یہ اس سے ملکی پلا ہوگا موڈ والی ویلیو سے تو اس کو انکھ ہمارے پاس جب موڈ لگا وہ ہوتا ہے تو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ اس ویلیو کو کیا کر دے گا یہ تو پوزیٹیف کر دے گا یعنی ہمارے پاس یہ موڈ رہے گا ٹیک ہے ہمارے پاس یہ سائن ملکی پلا ہوگا یعنی ہمارے پاس یہ پلس سائن اور یہ سائن ملکی پلا ہوگا تو مائنس اے اور پلس سی ہو جائے گا اور یہ موڈ کے اندر ہے اب جب موڈ کے اندر ہے تو اس کو ہمارے پاس موڈ کے اندر جو مائنس سائن ملکیپلایا ہو گیا ہمارے پاس یہ جو موڈ کے اندر جو ویلی ہوگی اس کو کیا کر دے گا یہ پوزیٹیف کر دے گا اور اس کو اوٹومیٹرکلی مائنس کر دے گا کیونکہ موڈ چینج کر دے گا اس کو ٹھیک ہے تو اے پلس سی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے پلس اے مائنس سی تو اب موڈ کیا دو ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہے یہ کس کے برابر آگے ہے برابر آئے گا اب آپ کو بات سمجھ میں آنے ہوگی آپ בولو یار کیا مو گئے میں کہلتا مصال کے طور پر میرے پاس جو اے جو اے وہ ہمارے پاس برابر ہے وہ اے جو لائے کر رہا ہے وہ لائے کر رہا ہے 2 کمہ زیرو پر اور ہمارے پاس یہ لائے کر رہا ہے 3 کے اوپرing یعنی میرے پاس یہ جو ف یہ ف جیش ہے وہ لائے کر رہا ہے میرے پاس –3.0 کے اوپرر اٹھنے اور میرے پاس جو ف ہے وہ کس کے برابر ہے 3,0 کے برابر ہوگا جائے رسی بات ہے یہ والا یہ 3,3 کے برابر ہے تو اب یہ میں نے کہا ہے کہ اگر میرے پاس اگر میں کرتا ہوں A سے لے کے F-Gistance ٹھیک ہے اور میرے پاس کیا minus A سے لے کے F-Gistance is equal to 2A کے برابر آئے گا اور A is equal to کیا ہے میرے پاس یہ کیا A is equal to میں نے کیا لیا 2 لیا ابھی مثال کے طور پر آپ کو بات سمجھا رہا ہوں تو میرے پاس یہ کتنا آنا چاہیے is equal to میرے پاس آنا چاہیے 2 times 2 is equal to 4 ٹھیک ہے تو اب دیکھو یہ والا Gistance میرے پاس کتنا ہے 2 ہے یہ والا Gistance میرے پاس کیا ہے یہ پورا Gistance میرے پاس کیا ہے O سے لے کے یعنی میرے پاس A سے لے کے یہ والا Gistance اس F تک کتنا ہوگا تو یہ میرے پاس 2 Gistance ہے اور یہ میرے پاس C تک کا Gistance کیا ہے 3 ہے تو میرے پاس 5 Gistance ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس 5 کے اندر سے یہ والا جو گسکینس ہوگا یہ والا 2 ہے تو یہ والا 1 ہوگا 1 مائنس ہوگا تو میرے پاس کیا آئے گا 4 ہی آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں گسکینس فارمولا کا میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا دیکھو 4 ہی آرہا اب گسکینس فارمولا کے اندر کیا ہوا ہمیں گرافیکلی تو ہمیں پدھا چل گیا ہے کہ 4 ہی آرہا گسکینس فارمولا اگر میں لگاتا ہوں تو پہلے بار میرے پاس کیا 2 ھی ہو جائے گا منس ہمارے پاس جو ماینس فارمولے کا اور یہ منس ط like 2 ھی ہدا جائے گا ٹھیک ہے پھر مائنس پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا آع ٹو ہیں مائنس ثری ھی ٹیک ہے اس ایکوال ٹو فور کے برابر دواتا نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا ہالی سکوے there często ھی روز سے تلو بھی یہ کسیل تو five получ sen. here kt ماینس 1 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آجائے ھیا RYAN in common سے والا ٹھیک ہے اور ہمارے اب کیا غلط ہوا ہی ہم نے مرگ نہیں لگایا مرگ لگاتے تو ہمارے پر یہ چیز نہیں آتی ہمارے پر کیا ہے مرگ لگاتے تو ہمارے پر یہ کچھ اس طرح سے ہو جاتا صحیح ہے اب یہ مرگ لگایایا اب ہمارے پاس کیا یہ روک سے کنزل تو ہمارے پر یہ فائیو آگئا مائنس سائناز کی اب یہ مرگ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے یہ مائنس اون بچ��ی کیک ہے اس ایس اکول اٹو مرگ کے اندر ہے موڈ کے اندر آگئے تو اس کو پلس کنسیگر کریں گا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اب یہ یہ موڈ اس کے اکیاد ہو تو ہمارے پاس فائیس مائن فائیس مائنس ون is equal to four تو یہ ہمارے پاس ویلیوز ہوتی ہے موڈ لگاتے تو ہمیں اس طرح سے یہ ویلیوز پتہ چلتی ہے ٹھیک ہے نا تو اب وہ آپ کو آئی آپ کے آپ کو یہ بات کلیر ہوگی ہوگی ٹھیک ہے نا اب اس ویلیوز کو ہم کیا کرتے بروف سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہیا نا تو سب سے وph relative ہمارے پاس میں نا میں کیا کرتا ہوں کہ ایک کوئی بھی point لے لیتا ہوں ٹھیک ہے نا اب دیکھئے میں اس والی question کو بھی put کروں ہو ٹھیک ہے نا اور ایہ والی question بھی نکالوں ہوں اور یہ والی question بھی ٹھیک ہے نا یہ میرے پاس کیا یہ پی ایکسента ووائی ٹھیک ہے اچھا سب سے وضائے میں آب کو ایک چیز بتاؤں جیسے ہمارے پاس جو ellipse کی اکویزن ہوتی تھی x square a square پلس ہمارے پاس ہوتا تھا y square ہمارے پاس کیا ہوتا تھا 20 ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر ہمیں پتا ہوتا تھا یار ا جو ہے وہ گرہ کیا ہوتا ہے بی سے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس جیسے کچھ اکویزن ہوتی تھی x square ہمارے پاس 3 کا سکویر ہمارے پاس جو ہے y square ہمارے پاس 5 کا سکویر is equal to 1 تو اب یہ جو ہے یہ بڑی ویلیو آ رہی ہے y کی نیچے اور یہ چھوٹی ویلیو ہے تو اب اس کا بڑی ویلیو ہمارے پاس کونسی ہوتی ہمیشہ اے ہوتی آپ کو بتا ہے تو پھر ہم بولتے تھے یار یہ ورکٹیکل ellipse ہے صحیح ہے اگر یہاں پر آتا ہے تو یہ کیا ہوگا ہوریزونٹل ellipse ہوگا تو اس کیس میں یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اے اور بی کی جو ویلی ہیں وہ اے ہمیشہ گریٹر ہو بی سے صحیح ہے نہ ہو سکتا ہے اے جو ہے وہ برابر ہو صحیح ہے تو اس کے اندر جو ہے نا اگر ورکٹیکل جو ہمارے پاس ہائپر بولا بنتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے سمپل اگر میں آپ کو دکھاؤں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایکس مائنس میں آ جاتا ہے ادھر اگر یہ ورکٹیکل ہوریزونٹل ہے تو تو وائی مائنس میں اور اگر یہ ورکٹیکل ہوگا تو ایکس سکوئر جو ہے وہ مائنس میں آ جائے گا باگر سب کچھ اے جی کس ٹک ہے اور جو ایکس کے نیچے اگر ایکس مائنس میں اس کے نیچے جو بھی ویڈیو وہ ویڈیو ہوگی ٹک ہے اچھا اب ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے اگر میں پروف کرتا ہوں تو ہم نے اس فوکس کو ملانا ہے یہ ہمارے پاس ایک فوکس ہے ٹک ہے اس فوکس کو ملانا ہے کس سے اس وائن سے ٹک ہے اور اس والے فوکس کو اس سے ملانا ہے ٹک ہے تو یہ میرے پاس کیا آئے گیا d1 discuss d2 discuss تو مجھے پتا ہے کہ میرے پاس دی ون گسکنس مائنس دی ٹو گسکنس is equal to two a کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو میرے پاس مجھے کوگنیٹس معلوم ہے تو میں اگر ان کا گسکنس میں لکھتا ہوں دی ون گسکنس میرے پاس کیا ہوگا دی ون گسکنس میرے پاس ہوگا یہ f گیش اور یہ کیا f ہے سحی ہے تو میرے پاس f سے لے کر p تک کا گسکنس minus p سے لے کر f تک کا گسکنس is equal to two a کے برابر آئے گا کلیر ہے اب میرے پاس میں گس کیاں فارمولا اگر لگاتا ہوں تو میرے پاس جس کیس فارمولا ہو جائے گا میرے پاس Ekس منس اب یہ کیا ہے منس سی تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا پولس ٹھیک ہے سکول سکویڈ ہے اور ہمارے پاس Y مائنس بوائے hơn تو آئے منس بوائے منس چلہ آگیا ہے سریف Y کا سکویر آدیں گے ٹیک ہے اچھا اب ہمارے پاس یہ مائنس سین ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ ہمارے پاس ہوئے نا یہ گسکنز ہمارے پاس آگیا اب ہمارے پاس یہ کیا آگیا ہمارے پاس آہ ایکس مائنس ایکس مائنس ایکس مائنس ایکس مائنس سی ٹھیک ہے اس کا ہول سکوئر پلس ہمارے پاس وائے مائنس وائے مائنس اور یہ زیرو ہے تو یہ سکوئر آجا ہے اس ایک ہوئی ہے اب اس کے اندر میں موگ نہیں لگا رہا ہوں وہ کیوں نہیں لگا رہا ہوں کیونکہ موگ جب لگتا ہے جب ہمارے پاس ویلیو ایک جو اس کے اندر سے مائنس ہو رہی ہو پلس مائنس ہو رہی ہو ٹھیک ہے یہ دونوں پلس ہیں اب آپ کو پدا ہے جب ہمارے پاس اگر میں کوئی سی سے اے مائنس کرواتا ہوں تو ہمارے پاس جو ہے سی اے گسٹ کنس چھوٹا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سی بڑا گسٹ کنس ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک پوزی کی ویلیو آنی ہے ٹھیک ہے نا تو بس بارال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مائنس آئی آ رہا تو موٹ باگرنا کوئی لڑھانے کی ضربت نہیں ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس چیز کو اس والی کن کو میں رائک سائط پہ لے کر جاؤں ہوں کار تو میرے پاس کیا جائے گا ایکس اس کو ایکس پلاس سی کلس سی کا آل سکویر پلس وی کا سکویر ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا آیا روم ٹھیک ہے مائنس سی کا ال سکویر پلس وائس کوئر ٹھیک ہے اب کیا کریں گے دونوں طرح square کر لیں گے ادھر بھی کر لیں گے squaring on both side ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا ملے گا اس کو square کرنے کے بعد جو ہے نا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہ root اس سے cancel تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ x plus c ٹھیک ہے اس کا whole square plus y کا square ٹھیک ہے is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس a اور یہ b ہے تو ہمارے پاس two a کا whole square ٹھیک ہے پلس ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ root x minus c کا whole square ٹھیک ہے پلس ہمارے پاس y square ٹھیک ہے اور اس کا کیا جائے گا whole square ٹھیک ہے a plus b whole square کا formula لگا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس کیا گیا plus two a a کے ہمارے پاس two a b کے ہمارے پاس root x minus c کا whole square plus y square ٹھیک ہے اب ذرا ہم جو ہے نا بریک اپن کر لیتے ہیں ساروں کے صحیح ہے اس کو cancel out بھی کروا دیتا ہوں میں ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے اور ان کے جو وہ جو بریکے کے ان کو open کر لیتا ہوں تو اس کا open کرتا ہوں یہ والا تو x square plus c square ٹھیک ہے پلس ہمارے پاس کیا آ جائے گا two c x ٹھیک ہے یا plus two x c بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ x c آ گیا plus y square آ گیا ٹھیک ہے is equal to کس کے برابر آئے گا ہمارے پاس آ جائے گا four a ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہ آ گیا پلس ہمارے پاس یہ root یہ تو root ختم ہو گیا اور اس کے اندر کا جو square اس کو open کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا بریکے یہ آ گیا x square ٹھیک ہے پلس c square پلس two x c ٹھیک ہے پلس y square ٹھیک ہے یہ two two تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا four four a four a اور یہ کیا آ گیا ہمارے پاس x minus c کا whole square پلس y اس کو ٹھیک ہے تو دیکھو y y سے minus ہو جائے گا کیونکہ یہ plus میں اور یہ بھی plus میں تو یہ اس کو ادھر لے کے آنگا یا اس کو ادھر لے کے جاؤں گا تو minus ہو جائیں ٹھیک ہے یہ x اس x سے ختم ہو گیا یہ c اس c سے ختم ہو گیا یہ two x c اور یہ plus two x ٹھیک ہے تو اب یہ بھی جو ہے میرے پاس کیا ہو جائیں گے آپس میں ختم ہو گئے ٹھیک ہے اچھا یہ بلکہ ختم نہیں ہوں گے یہ ہمارے پر یہ formula جب open ہوا ہے تو یہ minus two x c آئے گا ہمارے پر ٹھیک ہے نا یہ ایک mistake ہو گئی یہ minus two x c آئے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ دیکھو یہ بلکے کے open ہو گا تو minus کا formula لگے گا ہمارے پاس تو یہ minus میں ادھر آگے کیا ہو جائے گا positive تو ہمارے پر ادھر آگے کیا ہو جائے گا is equal to four x c ادھر آگے ٹھیک ہے اور اور یہ والا بھی جو ہے ادھر four a ادھر بھی لے کے آ جاؤں گا تو میرے پاس یہ آ جائے گا minus four a square is equal to ادھر ہمارے پاس صرف کیا بچا ہے y a اور ادھر ہمارے پاس کیا آئے گیا x minus c ka whole square plus y square ٹھیک ہے اب ادھر سے four اگر میں کومل لیتا ہوں four جب میں کومل لوں گا تو ادھر سے four divide ہو جائے گا یہ four is four سے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا four اگر آپ کومل لیتا تو میں directly کر رہا ہوں سمپل ہمارے پاس کیا بچے گا x c ٹھیک ہے minus ہمارے پاس a square is equal to ہمارے پاس کیا بچا رہا ہے a x minus c ka whole square plus y square ٹھیک ہے whole square ڈھر ڈھر بھی ٹھیک ہے اور whole square ڈھر بھی ٹھیک ہے اب whole square کر رہا ہے ادھر وہی a square plus b ka formula لگے گا ٹھیک ہے minus کبل کے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آئے گیا x c ka square 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 plus a power two اور اس کا whole square ٹھیک ہے تو a power کتنی ہو جائے یہ four ہو جائے گی ٹھیک ہے a power four ٹھیک ہے minus two a کہ ہمارے پاس x c اور a کہا تو ہمارے پاس a square ٹھیک ہے is equal to ہمارے پاس کیا آگیا a کا اب یہ ہمارے پاس دو برے کے گئے تو یہ والا اس کا square الگ آ جائے گا اور اس کا square سے ختم ہو جائے گا a square الگ اور یہ break it میں کیا رہا ہوں صحیح ہے نا اور یہ root ہمارے پاس ختم ہو گیا اور اس کا جو break it کو open کر رہا ہوں تو x square plus c square minus two x c plus y square ٹھیک ہے یہ آگیا اب ظاہر سی بات ہے یہ a سب سے multiple ہوا تو a جب سب سے multiple ہوا تو a x یہ آگیا یہ آگیا ٹھیک ہے پلس ہمارے پاس a آگیا c square آگیا minus two x c اور a square آگیا پلس a square اور y square آگیا ٹھیک اب یہی والی چیز ایز جو اس کو کوپی کر کے یہاں پر لکھ لو ٹھیک ہے نا ڈوبارہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کوپی کر کے یہاں پر لکھ لیتا ہوں یہ آگیا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر کوپی کر لی میں نے اب اس کے اندر سے بھی جو سیم تو سیم چیز ہوں گی اس کو minus کروا لیں گے ٹھیک ہے کیا سیم ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ minus two x ٹھیک ہے اچھا یہ سی بھی تھا بھئی ہاں ادھر سی بھی تھا یہ میں نے نہیں کھا تو minus two x c square یہ دکھو یہ minus میں اور یہ بھی minus میں ادھر آگیا پوزی کی ہوگا اور یہ نگر کی ہوگا تو کیا ہو جائیں گے minus ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب جو ہے ہمارے پاس جو ہے نا آہ میں اس کے اندر یہ کر لیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بچ رہا ہے x square ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہے کہ c square ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیہ ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ minus a square اور کیا ہو گیا x square ٹھیک ہے یہ حوالی میں تم ادھر لے کہا ہوں کیونکہ x کمل لینا ہے مجھے ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس جو ہے نا آہ پلس ہمارے پاس کیا ہے پلس a power four ٹھیک ہے بلکہ four ہے اور یہ minus ہمارے پاس a two اور y two ہو جائے نا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ جو آہ a square اور c square بچائے اس کو میں ادھر لے کہا جاؤں گا تو یہ میرے پاس آجے گا a square اور کیا گیا c square is equal to zero ٹھیک ہے x square اگر میں کمل لیتا ہوں تو میرے پاس بچے گا c square minus a square ٹھیک ہے اگر ادھر سے جو ہے نا ادھر سے جو ہے آہ اس کو میں ذرا سے ٹھیک کر لیتا ہوں اگر میں جو ہے ادھر آہ minus a square اور y square کو چھوڑ کر یہ والا جو ہے ہمارے پاس plus a square کمل لیتا ہوں یہ a square بچے گا اس میں سے اور اس میں سے a square بارہ چکا ہے تو ہمارے پاس کیا بچے گا c square ٹھیک ہے is equal to کیا آگیا zero ٹھیک ہے is equal to ہمارے پاس zero آگیا اب simple کیا کرنا ہے تو اب ہم نے جو result پڑھاتا ہے کہ ہمارے پاس a square ٹھیک ہے plus b square is equal to c square کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس ادھر c square minus a square تو ہمارے پاس a ادھر جائے گا تو ہمارے پاس b square is b square is equal to c square minus a square کے برابر ہوگا تو یہ x square اور ادھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا b square ٹھیک ہے مائنس ہمارے پاس جو ہے نا مائنس ہمارے پاس کیا ہے a square اور کیا ہے y square ٹھیک ہے بھائی اس کو یہ نہیں چھوڑ دو پلس ہمارے پاس کیا آگیا a square اب ادھر کیا بچ رہا ہمارے پاس a square minus c square a square minus c square کس کے برابر ہوگا تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر سے اس result کو بھی مٹیا دو ٹھیک ہے نا اب simple کیا کرنا ہے ہمیں a minus تو ہمیں کیا کرنا ہے c ادھر لے کے آنا تو c square اور c ادھر آ کے کیا ہو جائے گا minus c square is equal to minus b square ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کیا جائے گی minus b square اور minus b square جب اس کے ساتھ ملکی پھلا گا اس پوری کو کیا کر دے گا minus minus کیا جائے گا b is equal to zero اور اگر اس کو میں right side پر لے کے جاتا ہوں تو یہ پلس میں آ رہے گا ہمارے پاس simple ہمارے پاس کیا جائے گا is equal to plus a square اور کیا جائے گا b square a square plus b square ادھر بھی گواہ کروں گا اور ادھر گواہ کروں گا تو دونوں کے ہم سے الگ الگ گواہ کروں گا تو اس سے بھی گواہ کروں گا بھی اس کوئر ہو رہی کیا ہکے بھی سکوئر اور یہ اوارائے پاس افیدر آرت اس ختم کر دے ہو ٹکی ہے نا تو ہمارے پاس یہ در ون بچے گا ادھر سے a cancel ادھر ہمارے پاس کیا بھی بھی سکنٹ سوٹکھیں ہیں اب سمپل ہمارے پاس جو ہے نا ادھر جو ہے یہ ادھر میں آپ کو دکھاؤ دیو ہوں ہمارے پاس آجا گا x square جوائے گک وائے سکوئر ٹھیک ہے مانس ہمارے پاس y square جوائے گا ہمارے پاس کہا گیا ہیں بی سکوئر اس ایک وقت تو یہ ہمارے پاس ایک وقت تھی کئر ایلپس ہائی پر بولا جو اس کی کوئی جان آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو ایک کوئی جان آئی کہ کوئی نکلی تیس کیلوش ہے آئی ایس کوئی ایک اسکوئیر ایک سکوئیر پھر گوائٹ بائی سکوئیر پھر ہمارے پاس –yسکوئیر بائی سکوئیر ایس کی جو آپ کو نکال نہیں ہے تو وہ آپ کس طرح سے نکال ہو گئی تو آپ کہیں بھی ایک پوائنٹ لوگے ٹھیک ہے اور بیٹری پوائنٹ جو کہ موو بل ہوتا ہے کہیں پر بھی لے لو ٹھیک ہے اس سے کوئی حرج نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے ادھر کوئی پوائنٹ لے لیا یہ پی پوائنٹ کنسیگر کر لو تو ایکس اور وائز کو کنسیگر کر لیا اب دوسرے فوکس سے اس کو ملا دو یہ والا گس کیانس صحیح ہے تو یہ کیا ہے فوکس اب یہ فوکس دوسرے والا نیچے والا تو یہ افترائم کیلو اس کو اور یہ ایسی فوکس کا ہے یہ والا گس کیانس جو کہ یہ والا فوکس اب آپ کو سیمپل کرنا کیا ہے پی سے لے کر اس ایف گیش تک کا گس کیس مائنس پی سے لے کر اس ایف تک کا جس کے برابر آئے گا اور گس کیس فارمولا لگاو اس کو سولف کرو جب آپ سولف کرو گئے تو اگزیکٹلی آپ کے پاس کیا جائے گا وای سکوئر کیا بائی سکوئر ٹھیک ہے پلس مائنس ہمارے پاس ایکس سکوئر اور کیا جائے گا بی سکوئر ٹھیک ہے اس ایکوئر تو اس کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے اس میں ہوتا تھا ایلیپس میں کہ بیدھر آتا ہے اور ا ادھر آجا تو اس میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر ہمارے پاس سیمپل کیا ہوگا کہ اگر معنیس سائن ایکس کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب پلائز ہے ٹیک ہے اب اس کے اندر اے اور بی ہوسکتا ہے اکander برابر بھی ہو اور ہو سکتا برابر نئی بھی ہو ٹیک ہے نا جیسے ایلیپس کے اندر کسی بھی کیس کے اندر ہم بات کرتے تو اے اس ایکول کیونکہ ہوتا تھا بی کے بی سے گرے کر ہوتا تھا یہاں پر ایسا نہیں ہے اے بی کے برابر بھی ہو سکتا ہے یہاں پر تو اگر آپ کو دیکھنا ہے یہ ورٹیکل ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا یہ سائن جو ہے مائنس کا وہ ایکس کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ورٹیکل ہے ٹھیک ہے نا تو آئیے ہو کہ آپ کو یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی چیزوں میں آپ کو اور سمجھا دوں اگر کہ ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے یہ مائنر میجر ایکسیز لینٹ آف میجر یہ تو دیکھئے ہم نے اس میں بات کری کہ یہ ہمارے پاس یہ میجر ایکسیز ہے ٹھیک ہے اگر میں بات کرتا ہوں لینٹ آف میجر ایکسیز لینٹ آف لینٹ آف میجر ایکسیز تو یہ کیا ہوگی لینٹ آف میجر ایکسیز کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ورٹیکس سے لے کر دوسرے ورٹیکس تک کا جو گسٹرنز ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں لینٹ آف میجر ایکسیز چھیک ہے نا تو وہ ہمارے پر کس کے برابر ہوگی یہ اے اور یہ تو two a کے برابر ہوگئی تو half ہمارے پاس میجر ایکس آ hearts کس کے برابر ہو جائے گی اے کے اب میں لکھنی جاؤں گیرک آپ کو پتہ کرنا ہے چھیکے length of minor axis length of minor axis کیا ہوگی میں نے بتایا کہ ہمارے پر ایک اسم ٹوٹ جاتی ہے اس طرح سے اور یہ گسیاں نے ہمارے پر یہ b گسیاں یہاں پر بنتا ہے تو ہمارے پر یہ جو length ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا کہ crackers سوریا میں آپ مائنر ایکس is جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں بی ہوتی ہے و لینٹ آف مائنر ایکس از اور سوری لینڈ آف مائن ریکش اس اس جو کہ یہاں سے لے کریئے اس بھی سے لے کے دوسرے کوورٹیکس تک کا جو ہوتا تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا آگر میں ہاف اگر لینڈ آف آپ سیم کی بات کروں گا تو وہ صرف کیا ہوگی بھی ہوگی ٹھیک ہے یہ وہی سیم تو سیم وہی چیزیں جیسے ہمارے پاس وہ کام پر ہوتی جی ایلیپس کے کیس میں ٹھیک ہے نا ایلیپس آگر آپ نے پڑھا جتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو اب ادھر ایک اور چیز کے لیکس ریکٹم بھی ہوتا ہے صحیح نا لیکس ریکٹم کیا ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس میدر ایکس اس کے پرپینگ کیو کولر ہو اور ہمارے پاس کیا ہو نائنکے کا انگل بنایا اور ہائپر بولا کے دونوں ایک پر کچھ کریں تو یہ ہمارے پاس کیل لیکس ریکٹم اور اس کے اندر بات کروں تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی ظاہر سے بات ہے ادھر دیکھو کہ ہمارے پاس اس کی اگر پوری اس کو میں ایک لائن کنسی کر کرتا ہوں تو ہمارے پاس ہم ایکس وائی گسکرنس کچھ بھی رکھے ایکس 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 کتنا آئے گا سی آئے گا اور دو آئیں گی پلس مائنس صحیح ادھر بھی آئے گی اور ادھر بھی آئے گی ٹھیک ہے اگر اس میں بات کروں تو ہم ادھر ایکس کچھ بھی رکھیں تو ہمارا فکس آئے گا یہ لیکس ریکٹم کی ہوئے جانا ہوئے تو یہ ہمارے پاس y is equal to کیا آئے گا سی آئے گا پلس مائنس نیچے بھی آئے گا ٹھیک ہے اگر ہمیں جو ہے لیند آف لیکس ریکٹم دیکھنی ہے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک وہ کیا ہوگی تو اس کو بھی آپ پروف کر سکتے ہو وہ پروف کیسے کروگے تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ گسکرنس کیا ہوتا ہے سی ہوتا ہے ایکس is equal to اگر میں سی رکھتا ہوں صحیح ہے ایکس is equal to اگر میں سی رکھتا ہوں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا ایکس کی جگہ میں سی رکھوں گا تو ہمارے پاس دو رینجیں ملے گی ایک یہ والا پوائنٹ ملے گا اور ایک یہ والا پوائنٹ ملے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ایک سی سکوئر جوائید بھائی سکوئر وائی سکوئر ہمارے پاس کیا آگیا بی سکوئر is equal to one ٹھیک ہے اس کو اور مزید solve کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ہو جائے گا سی سکوئر جوائے کیا سکوئر مائنس ہمارے پاس one سکوئر is equal to ہمارے پاس کیا آجے گا y سکوئر اور بی جو ہے ادھر آکے ان دونوں سے multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بی سکوئر سی سکوئر مائنس ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بی سکوئر اور ہمارے پاس ایدھر بھی آئے گا ہمارے پاس کیا آگا ہال اے سکوئر ٹھیک ہے اس ایسی کوئل ٹو وایس کوئی اس کا روک کر لیں گے اس کا بھی روک کر لیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارے کو آہ پلس مائنس میں دو ویلیو آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وائی کی طرف ویلیو اوپر بھی ملے گی اور نگٹ کیوں بھی ملے گی تو ابھی صرف ایک کی ویلیو دیکھ لو وہ کیا ملے گی تو ہمارے پاس یہ کیا آگیا بی سکوئر سی سکوئر مائنس اے بی ٹھیک ہے کہ بھائی ہمارے پاس کیا آگیا اے سکوئر ٹھیک ہے تو یہ روٹ ہوگا تو صرف ہمارے پاس کیا رہ جائے گا اے رہ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اے رہ جائے گا اس کو اس کوئل ٹو وای آ جائے گا اور اس کو پر روک آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے نا اس اس کے اندر دونوں کے اندر کیا کومہ نے بی کومہ نے نا بی کومہ نے اگر میں اس چیز کو یہاں پر لے کے آجاؤں یہ دو کو میں تھو اوڑا سا جو ہنے اس کو شیک کر لیتا ہوں ٹھیک اس کیوں تو میں نے سارا اریز کر لیا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے نا ہمارے پاس اے سکوئر پلس بی سکوئر اس ایکوال ٹو ہمارے پاس سی سکوئر کے برابر ہوتا ہے نا تو اب ادھر سے جو دیکھو میں نے بی سکوئر میں نے کوئی مرکپلائی نہیں کروانا تھا بلکہ میں نے غلط کیا تو بی سکوئر اگر میں کومٹ لیتا ہوں بی سکوئر کا روٹ الگ ہو جائے گا اور یہ والا روٹ الگ آجے گا تو اندر ہمارے پاس کیا سی سکوئر میںس اے سکوئر ٹھیک ہے اس ایجو Makey جو اس کے تو ختم ہو گیا ہاں سے ٹھیکểm اور ہمارے پاس کیا آگیا اے تو ہمارے پاس یہ بی کبھی اس کوئر ختم اور یہ اے سکوئر سی اسکوئر منس سی چوئر ہمارے پاس کیا آجا بی سکوئر اس ایجو پلس ہمارے پاس دو اس سکوئر ş PA کے تو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آئے گا بی ٹھیک ہے بی روٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا اور ہمارے پاس کس کے برابر آئے گیا یہ ٹائمز ہمارے پاس یہ کس کے برابر ہے بی سکوئر کے اور اس کا کیا ہو رہا ہے روٹ ہو رہا ہے جوائے کے بعد ہمارے پاس کیا رہا ہے اس ایکول تو ہمارے پاس کیا رہا ہے وائے تو ہمارے پاس پھر سے روٹ ہو گا سی ہے پھر سے روٹ ہو گیا تو ہمارے پاس سمپل کیا جائے گا بی ٹائمز بی جواگ ایک بائے اے اور بی ٹائمز بی تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بی سکوئر تو وائی از ایکوال ٹو آ بی اسکوئر جواگ بائی سکوئر ٹھیک اب یہ پلس مائنس میں دو ویلیوز آئیں گے چکے نا اب میں نے پلس میں لے لی اب یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہم نے جو ہے نا ہم نے کیا کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ہم نے ایکس ایس ایکوال ٹو کیونکہ لیکس ریکٹم کا پوائنگ جو ہے وہ ہمارے پاس فوکس ہوتا ہے تو ہم نے ایکس کی جگہ سی رکھا تو ہمارے پاس کیا آگیا وائی کی رینج آگئی تو ہمارے پاس جو وائی آیا ہے وہ وائی کیا کیا آیا ہے وہ ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا وائی جو آیا ہے ہمارے پاس لائک اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو ہے سی ہم نے رکھا تو وائی ہمارے پاس کیا آیا ہے آہ بی سکوئر جو بائی اے سکوئر ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہمارے پاس کیا آگئی وائے آگئی یہ وائی گسکرنس آگیا ہے اب ہمارے پاس یہ جو ہے لیکس ریکٹرم یاطلق ہوتی ہے تو یہی گسکرنس یہاں پر بھی اتنی ہوگا تو ہمارے پاس اس کو میں ڈبل کر لوں یعنی میں کر لوں ٹو ٹائمز بی سکوئے گوائی اے سکوئر تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی لیند آ جائے گی لیند آپ لیکس ریکٹرم تو یہ بارڈ ہے کہ کیا def جن کری ہے لیند آپ لیند آپ لیکس ریکٹرم लیک ڈیٹا ا tun�� ڈلین ٹھیک Scientific ڈبل کرتی ہے حی змی אی ھوپ کچھ کوئی فارہ ساری چیزیں کیلیو رو ہو بھی ہوں گی اب ہم کیا کریں گے جو ہی نا نیکس لیکچر کے اندر جو ایکسینٹ کی ہی حتی ہے اس کی مدد سے ہم اس کو فروف کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے हمارے پر ایکسینٹ کی سے کیا ہوگی ساری فردر چیزیں جو ہم نیکس لیکچر کے اندر سمجھیں گے